حضرت امار ابن یاسر حضور کے صحابین وہ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ان کی بیوی کہتی کہ جب گھر میں نماز پڑھتے تو ایک ایک رکت میں دس دس بارہ بارہ سپارے پڑھ جاتے دس دس بارہ بارہ سپارے اور فرماتے قرآن جب پڑھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے ہمارے گھر میں امار ابن یاسر نے کوئی خجور کا درخت کھڑا ہے بلکل سیدھا قرآن پڑھ رہے ہیں ایک دن نماز مختصر ترین پڑھی مختصر نماز الحم شریف کے بعد پڑھا سبحانہ ربی کا رب العزت یمی یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سبحانہ ربی یالعظیم ایک مرتبہ پڑھ کے گھر ضروری ہے ایک مرتبہ بھی پھر سعیدے میں چلے گئے سبحانہ ربی جلدی نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا مار تو تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے آج کیا ہوا تو حضرت مار بن یاسر کہتے ہیں آج شیطان نے دوسری جانب سے عملہ کر دیا پہلے تو اس لیے کرتا تھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کوئی دنیا کے کام کرتا اس لیے لمبی نماز پڑھتا تھا مار بن یاسر کہتے ہیں آج شیطان نے دوسری جانب سے مجھے عملہ کیا کہنے لگا واہ مار تو تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو تو بڑا نیک بندہ ہے تو تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے فرمایا جے مختصر نماز پڑھ کے میں تجھے بھی چکر دوں گا تو محمد عربی کے غلام کو ماز اللہ گمراہ کرنے آئے